کل تک گورنر خودیا کسی نمائندے کے ذریعہ وزیرالہ پنجاب سے حرف لے لاہور ہائی کورڈ نے نومنتھے وزیرالہ پنجاب حمزہ شباز کے حلوبرداری کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا چیز جسٹس امیر بھٹی نے کہا 25 دن سے صوبے میں حکومت موجود نہیں حلف میں تاخیر آئین کے خلاف ہے عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورڈ آفیس آج ہی فیصلہ صدر اور گورنر کو بھیجے رمضان بازار عوام کو ریلیف راہم کرنے میں بری طرح ناکام ماہ سیام ختم کا آخری اشرا مگر سہریوں کی مشکلات نہ ہتم ہو سکیں ملتان کی رمضان بازار میں چینے اور آٹے کی خریداری کے لیے لمبی کتاریں گرمی اور روزے کی حالت میں خواتین اور بزرگ کئی کے گھنٹے لائنوں میں کھڑے دہنے پر مضبور کورٹ مٹھن میں تجاوزات کی بھرماز شہریوں کا گزرنا ہوا دشعار قائد آزم اور صدر بازار میں دکانداروں نے تجاوزات کی تمام حدیں پار کر دیں شہریوں کو پیدل گزرنے بی بی مشکلات کا سامنا شہریوں کا ڈی سی رازن پور اور دیگر متعلق آداروں سے کاروائی کا مطالبہ زخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرہ تائم کمیسٹر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارہ دیویجنل ٹرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاف رمضان بازاروں میں سبزیٹائزش شہ کی فراہمی اور قیمتوں کا اجازہ لیا متعلق آفستران نے کی جانے والی کاروائی بارے بریفنگ دی سہر اولیہ کی بڑھتی عبادی اور صفائی کا چیلنج ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کا ریونیو بڑھانے پر غور کمپنی کے بورڈ آف ریکٹریس کی انتظامیہ کو ریونیو جنریشن پلان موڈل تیار کرنے کی ہدا ہے بازار سے سوالیا پیپرز تریدنے والے سکول سربراہ کے خلاف کاروائی ہوگی روہ سال سکولز کو بارکورڈ والے سوالیا پیپرز فراہم کی جائیں گے پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے احکامات جاری کر دیئے ملتان سمیہ صبح بھر میں امتحانات کا آغاز نو میسے ہوگا کسانوں کو ریلیف کی فراہمی ڈسٹرک پوڈ کنٹرولر کہہ روڑ پکا زہیر احمد کا گندم سنٹرس کا دورہ گندم کا سٹاوک اور کالٹی کو چک کیا ظلہ بھر میں نو لاکھ ستاون ہزار چھ سو چاریس بیک کا ٹارگیٹ مکمل ڈسٹرک پوڈ کنٹرولر کا تیس اپریل تک تمام سنٹرس میں حدف حاصل کرنے کا حکم سورج کا پارہ ہائی ہر کوئی دینے لگا دوہائی دیرہ غازی خان میں پارہ چوار اس ڈگری تک سونے کائم خان ملتان میں بھی گرمی کا راز برقرار محکمہ مسمیات کے مطابق درجہ حرارت بیال اس ڈگری تک جائے گا سیول سوسائٹی کا محیر حضرات کے تاون سہستن اقدام ڈی ایس کیو ہسپتال بہاری میں تھلسیمیا کے تین سو بچوں میں عید گفت تقسیم ایم ایس ڈی ایس کیو ہسپتال ڈاکٹر شاہد اقبال نے محیر حضرات کا سکریہ دا کیا